ناظرین وسیم بادامی نے بھی کر لی دوسری شادی مددہ حق کا بکہ رہ گئے ہیکرز نے وسیم بادامی کو نئی دھمکی تے ڈالی پاکستان کے معروف ٹیلی ویزن، مزبان اور صحافی وسیم بادامی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس ہیکنگ کا شکار ہو گئے حال ہی میں وسیم بادامی کے ایکس اکاؤنٹ سے چند ایسی پوسٹ جاری کی گئیں جنہوں نے وسیم بادامی کے مددہوں کو حیران کر دیا ہیکر نے اپنی نئی پوسٹ میں کہا ہے کہ بادامی شادی قبول کر لو مان لو تم نے جھوٹ بولا اور ساتھ ہی ہیکر نے دھمکی بھی دی کہ ایک ایسی تصویر آنے والی ہے ہیکر نے بادامی کو ایک گھنٹے کا الٹی میٹم دیتے ہوئے کہا کہ اب تصویر لگاؤں یا ویڈیو اس معاملے پر اگرچہ وسیم بادامی کی طرف سے تو کوئی بیان سامنے نہیں آیا مگر ان کے قریبی صحافی دوست اور اینکر پرسن اقرار الحسن نے ایکسپر ہیکنگ کی تصدیق کر دی ہے اقرار الحسن نے لکھا کہ وسیم بادامی صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا ہے لہذا جب تک اکاؤنٹ واپس حاصل نہیں کر لیا جاتا تب تک ان کے اکاؤنٹ سے کی گئی تمام ٹویٹس کو نظر انداز کیا جائے میں اس حوالے سے اپ ڈیٹ فراہم کرتا رہوں گا تو ایک مزاہیہ طور پر ہیکر نے اقرار الحسن کے ٹویٹ کا رپلائے کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا بھی کروں کیا مالدیو انجوائے کرو ناظرین ابھی حالی میں ہی کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار تیز گزرا ہے جس کے دوران وسیم بادامی میں زبانی کے طور پر اپنے ایک لائف پروگرام میں بابا رازم کا پی سی بی کے ساتھ کیا گیا چیٹ لیک آؤٹ کر دیتے ہیں جس پر سوشل میڈیا کے سارفین اور بابا رازم کے فینز نے وسیم بادامی اور شاہد جٹ جس نے اس چیٹ کا سکرین شور وسیم بادامی کو اپنے لائف شو میں چلوانے کے لیے پروائیڈ کیا تھا ان دونوں کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جس کے بعد حیرت کی بات تو یہ تھی کہ بابا رازم نے اس سارے معاملے کے حوالے سے کوئی رد عمل نہیں دیا مگر اب وسیم بادامی کا یوں اچانک ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ ٹھیک ہو جانا اور تمام پرسنل چیٹس کا لیک آؤٹ ہو جانا اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ خاموش انسان کو اپنی کاروائی کرنے پر مجبور کبھی نہیں کرنا چاہیے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھوکا شیئر پہلے سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے خیر ویڈیو کے لازٹ میں جاتے جاتے یہ ضرور کہنا چاہوں گا اللہ تبارک وطالعہ کا ارشاد ہے کہ اگر آپ کسی کے عیب یا راز پر پردہ رکھو گے تو وہ پروردگار بھی آپ کے عیبوں اور رازوں پر پردہ رکھے گا کسی کے ساتھ اپنے میزبان علی حمزہ کو اجازت دیجئے ملتے ہیں ایک نئی خبر اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ